بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہذبان شاہد ملک ورسلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ نائنٹی ٹو ناظرین آج پندرہ مارچ ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے جارہوں بلکہ تین خبریں دینے جارہوں جس سے آپ کے چودہ طبق بلکہ پندرہ طبق روشن ہو جائیں کیونکہ آج پندرہ مارچ ہے ناظرین کل سے جو صورتحال لاہور میں آپ کے سامنے ہے سوچل میڈیا کو پر بھی اور قومی میڈیا کو پر بھی جس طرقے سے زمان پارک اور قومنٹ کے درمیان ایک ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہوئی ہوئی ہے تو اس میں کافیات تک ابھی تک عمران خان صاحب کو ان کے جو کھلاڑی ہیں ان کے جو ورکر ہیں ان کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک ہے منائے گی کس طرح کے عظائم حکومت کے نظر آ رہے ہیں اس میں لگتا ہے عمران خان صاحب کا پھل وقت بچنا مشکل ہے لیکن پھر میں کہوں گا کہ کیونکہ اللہ کی ذات بچانے والی ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد عمران خان کو ملے اور وہ اس مشکل سے نکل جائے اور بچ جائیں آج عدالت نے بھی ان کو کسی حد تک رلیف دیا ہے شورٹ رلیف دیا ہے لیکن جو میں باتیں آپ کو بتانے جائے رہو ناظرین وہ تین آج کے ٹاپک ہیں جس پہ میں بات کروں گا پہلے ٹاپک ہے ناظرین پنامہ کیس جو نواز شیف صاحب کا کیس تھا جس میں ان کو ناہل کیا گیا تھا جب وہ پرمیسر تھے پنامہ کیس کا آپ کو یاد ہوگا ایک وولیوم ٹین ان دنوں میں بڑا مشہور ہوا تھا کہ اس کو کھولا نہیں گیا تھا وولیوم ٹین کو آج اس سوالے سے بات کریں گے ایک بات کریں گا ہم توشا خانہ تو آپ نے دیکھ لیا پوری قوم نے دیکھ لیا کہ ساری پیڈی ایم امران خان کے پچھے پڑی بھی تھی لیکن جب توشا خانہ کی تفصیلات سامنے آئیں پتا چلا کہ اس گنگائے میں سب نے ہاتھ ہوئے میں ہیں اور اس عمام میں سب ننگے ہیں اور تیسری بات ہم کریں گے فارن فنڈنگ کیس کی جو کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی توشا خانہ کی طرح حقائق سامنے آئیں گے اور پتا چلے گا کہ توشا خانہ کی بات شروع کرنے والے خود اس گھڑے میں گر گئے توشا خانہ والے گھڑے میں اس طرح سے فارن فنڈنگ کیس کا بھی جس طرح سے امران خان کو پسانے کی کوشش کی گئی جب فارن فنڈنگ کی کیس کی تفصیلات بھی باہر آئیں گے اور دیگر جماعتوں کے فارن فنڈنگ کیس بھی سامنے آئیں گے تو پتا چلے گا کہ امران خان صاحب تو آٹے میں نمک کے برابر ہے اصل میں پی پل پائٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر جو سیاسی جباتے ہیں ان کے جو فارن فنڈنگ کیس ہیں فارن فنڈنگ جو اماؤنٹ سامنے آئے گی اکاؤنٹ سامنے آئیں گے تو وہ کہیں زیادہ ہوں گے منصبت پی ٹی اے کے طریقے انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کے نصبت اسی حوالے سے ہم آج ناظرین بات کریں گے کہ آرمی چیف جو موجود آرمی چیف ہیں جنرل سید آسم منیر صاحب ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ پاک فارنڈنگ کیا بلکہ عمران خان صاحب کے قریبی حلقوں سے یہ بات سامنے آئی ہے انہوں نے چونکہ یہ اکثر آپ پچھلے ایک دو ماہ سے یہ بات چل رہی ہے ممالناس کے درمیان بھی اور مختلف سوچل میڈیا گروپ کے اندر بھی کہ یہ جو موجود آرمی چیف ہے بلکہ آرمی کے کئی ریٹائر لوگوں نے بھی اس کو پر پروگرام کی ہیں کہ یہ جو موجود آرمی چیف ہیں ان کی جو تائیناتی ہے اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے کوئی ایشو ہے کیونکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی وہ ستائیس نومبر سے پہلے میں رکھال ہوگی تھی یہ ستائیس نومبر ہوئی تھی اور انتیس نومبر کو نئے آرمی چیف میں بننا تھا یہ جو تین دن کا گیپ پڑھا ستائیس اٹھائیس انتیس اس کے حساب سے ان کی جو تقرری ہے اس کو پی ٹی ای کی حلقے جو ہے غیر آئینی قرار دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی آرمی چیف ہیں تو اس میں اگر موجودہ الیکشن جو ہوتے ہیں انقریب جو کہ پنجاب اور کے پی کے میں ہونے جائے ہیں اس کے پاس قومی اسمبلی کے بھی ہوں گے تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت میں آکے اس موجودہ آرمی چیف کو تبدیل کر دیں گے جو ان کا اپنا سواب دیدی اختیار ہوتا ہے پرائی منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ان کو کسی یا عدالت کسی نہیں بتوائے جا سکتا سپریم کورٹ میں کورٹ آف لاہ میں کوئی ایسی آئینی پیٹیشن داخل کی جائے کہ جس کے زرد میں موجودہ آرمی چیف جو ہیں جنرلال صاحب ملیر صاحب آ جائے اور ان کو اپنے عوضے سے سبق دوچ ہونا پڑ جائے یا رضائن کرنا پڑ جائے تو یہ ایک پہلی خبر تو یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر کی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کا کوشش ہوگی کیونکہ موجودہ جو آرمی چیف کافی حد تک متنازع ہو چکے ہیں موجودہ یہ جو محاضرہ چل رہی ہے پی ٹی اے کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان اس میں پبلک عام پبلک بھی جو پی ٹی نہیں ہے لیکن اگر چند لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ آلہ کار بن کے اور فوج کو استعمال کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ چیزیں فوج نے جس طریقے سے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر رکھا ہے ون قریب وہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی اور فوج کا ایندہ سیاست میں کردار ختم ہونے جارہا ہے ناظرین میں آپ کو یہ بڑی مصدقہ ذراعہ سے خبر دے رہا ہوں اور فوج ہی اپنا کردار ختم کرنا جارہی ہے سیاست میں اس میں کوئی سیاسی جماعت ان کا کردار ختم نہیں کرے گی بلکہ جیسے میں نے پہلے دو پروگرام اس حوالے سے تفصیلی پروگرام آپ میرے دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے چھوٹی عید کے قریب پروگرام کیا تھا پچھلے سال جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرائے گیا تھا اور ایک میں نے ابھی کسیتہ دنوں کے پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اگر یہ دو پروگرام آپ سنیں گے تو یہ ساری گیم ہے یہ جو وجودہ جس کا انڈ بلکہ فلم آخر اپنے اقتطام کو پہنچ چکی ہے یہ اسے ایسی فلم لکھی گئی تھی سکرپ لکھا گیا تھا جس کا کہ ایک بڑا خوبصورت مثل ہے شہر کا مثل ہے کہ لو آپ اپنے جال میں سیاد آ گیا جن لوگوں نے یہ جال بچھایا تھا عمران کو شکار کرنے کے لیے وہ خود اس کے اندر جال میں پھس چکے ہیں اور لگتا یوں ہے ناظرین کہ جیسے عمران خان صاحب کی کوئی غیبی طاقت مدد کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا عالمی قوت ہے یا پاکستان کے اندر فوج کے اندر سے کچھ ایسی طاقت اور قوت مل رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ جس میں آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کے شریف خاندان کے خلاف زرداری خاندان کے خلاف اور دیگر جو کرپ پولیٹیشن کے خلاف گھیرہ بہت تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ سب جو بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو اس طرح کہوں کہ یہ ایک ڈراما ہے لکھا گیا جس کو فلم آیا جا رہا ہے اور آج کار اس ڈراما کے اندر آخر میں ایکشن فلم آیا جا رہا ہے اور یہ اپنے انجام کو قریب ہے اس کا اینڈ بہت اچھا ہونے والا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے یہ ڈراما بہت لکی ثابت ہوگا کیونکہ اس میں وہ لوگ جو جنہوں نے پاکستان کو پچھلے پینتیس چالیس سالوں میں نقصان پہنچایا لوٹا ان کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں مہاری پاک فوج بھی شامل ہے پاک ادلیہ بھی شامل ہے اور محبے وطن سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہے یہ ایک اے میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ ایفٹ ہے ان کی سیاست سے عوام کو چھٹکانا دلانے کے لیے تو اس میں ناظرین یہ توشہ خانہ کا کیس جیسے کہ میں نے کہا شروع کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے عمران خان صاحب پر بہت زیادہ سوشل میڈیا پیٹیک ہوا گھڑی چور گھڑی چور گھڑی اور لیکن اب جب پوری دیکھ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ساری دیکھ جو ہے سب سیاستدانوں نے کیا زرداری خاندان کیا شریف خاندان کیا شاہد کا کاناباسی کیا خواجہ صاحب کیا حسین اقبال صاحب کیا فضل الرحمن صاحب کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کوئی بندہ اس میں نہیں بچا جس نے بیٹی گنگا میں بیروکریٹس جرنیل سب نے ہاتھ دھویں اور یہاں کہ انہ ناس تک کو بھی پائن ایپل کو بھی نہیں چھوڑا گیا بیٹشیٹس کو بھی نہیں چھوڑا گیا تو قومی توشہ خانے کو اس طرح لوٹا گیا جس طرح چوری کا مار لوٹا جاتا ہے تو یہ جو جس طریقے سے پی ڈی ایم اس کو پر کھیل رہی تھی سیاست کر رہی تھی عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے آج وہ توشہ خانہ پر خاموش ہے وہ زبانیں خاموش ہو چکے ہیں اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف دو ہی بڑے کیسز تھے جن میں نظر آ رہا تھا شاید عمران خان کی سیاست ختم ہوگی ایک توشہ خانہ اور دوسرا تب فارن فنڈنگ کیسز اب ناظرین میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیسز کا فیصلہ بھی انقریب عوام کے سامنے کچھ اس طرح سے آنے والا ہے اس میں بھی جس طرح توشہ خانہ میں یہ عدالت سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ باقی لوگوں کا بھی توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ پیش کیا جی عدالت میں جس میں یہ سب حاصل کے اس طریقے سے فارن فنڈنگ کیس میں بھی عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھی عدالت کو کہا تھا کہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی فارن فنڈنگ جو ہے وہ بھی عوام کے سامنے لائے جائے تو میرے خیال میں آپ یہ توشہ خانہ کے بعد جو دوسرا بم گرنے والا پی ڈیم کے اوپر انقریب فارن فنڈنگ کیسز کی بھی تفصیلات سامنے ہیں گی جس میں پیپلز پائٹی پی ایم ایل نواز اور دوسری جماعتیں مذہبی جماعتیں جس میں شامل ہیں وہ برے طریقے سے پاس جائیں گی اور ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا تو عمران خان دونوں کیسز میں سرکھ رو ہوگا توشہ خانہ میں بھی اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی لیکن اس سے بھی بڑی ہران کون بات ہے ناظرین کہ والیم ٹین جس کو کہ اس وقت پنامہ کیس کے اندر لوگ بھول چکے تھے دوزار سولان سترہ یہ پنامہ کا کیس چلا اور نواز شیخ صاحب کو ناہل کیا گیا اس وقت والیم ٹین تک کی چیزیں باہر آئی تھی لیکن والیم ٹین کو عدالت نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو کوشیدہ رکھا اس کو چھپا کے رکھا اور اس کو کہا کہ کسی مناسب وقت پہ اوپن کیا جائے گا ناظرین اس کہانی کا یہ جو سارا ڈراما ہے سکرپٹ ہے اس کا جو آخری دھماکہ ہوگا ہے انڈ کے اوپر اس فلم کے سیاسی فلم کے وہ ہے ناظرین والیم ٹین کا اوپن ہونا اور یہ والیم ٹین سپریم کورٹ کے ثرو اوپن ہوگا کھولا جائے گا جس کے بعد میں سمجھتا ہوں شریف خاندان کو اور دیگر سیاسدانوں کا مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور اس میں ایسے ایسے بڑے سکینڈل نواز شریف اور ان کی فیملی کے سامنے ہیں گے کہ جس کے بعد شاید ان کی سیاست ہمیچے کے لیے ختم ہو جائے گی تو ناظرین آج کے پرورام میں میں نے آپ کو تین چیزوں کی طرف نشاندہ ہی کی ہے تو اگر آپ اس کو ٹائم نوٹ فرما لے آج کا پندرہ مارس دوزہت تیس کو میں نے یہ آپ کو پیشگوئی کی ہے ایک آرمی چیف کی تبدیلی کے والے سے کہ جب بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی نیکسٹ آئلیکشن کے بعد تو جو ان کی پہلی پرائیٹی ہوگی وہ آرمی چیف کو آفز آج سے منیر صاحب کو تبدیل کریں گے اور ان کی جگہ نئے آرمی چیف لائیں گے اور یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا کیس ہوگا کہ پہلا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ پرائیم نیسٹر کسی آرمی چیف کو بکت سے پہلے تبدیل کریں گے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں ہمیشہ اس کو بڑھایا گیا ہے تین تین سال کی ایکسٹنشن دی گیا ہے لیکن یہ شاید وہ بدنصیب آرمی چیف ہوں گے جن کو تین سال کی آئینی مدت شاید پوری نہ کرنے دی جائے اور ادلیہ یا پرائیم نیسٹر ان کو اپنے گھر بھیج دے اور دوسری میں نے خبر دی ہے توشہ خانہ برسر فارن فنڈنگ کیس جو انجام توشہ خانہ کا ہوا ہے وہی فارن فنڈنگ کیس میں پی ڈی ایم کا ہوگا اور تیسری بات والیوم ٹین تو ناظرین یہ میری باتیں نوٹ کر لیں انشاءاللہ آنے وال دن میں مزید سیاسی دھماکے ہوں گے اور عمران خان صاحب اس وقت میری جو مطلعات ہے اس کے اندر عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے جو خاموش مجاہد ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا یہ نہیں جو خاموش مجاہد ہیں جنہوں نے یہ ڈراما لکھوایا تھا وہ اور عمران خان اور عدلیہ ایک پیش کے اوپر ہیں اور یہ سب کچھ پاک فوج پاکستان کے پاکستان کی سیاست سے اپنے خود کو الگ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تاکہ اندہ پاکستان ایک جمہوری ملک بن کے دنیا کے افق پر چھا سکے اور یہ پاکستان ترقی کر سکے کیونکہ آج پاکستان کے ہمسائے موالک جتنے بھی ہیں آپ بنگلہ دیش پہ نظر مار لیں آپ بھارت پہ تازہ تری نظر مار لیں آپ چائنا پہ ایران پہ سب جو ہے پاکستان سے اس بلے سگیر کے پورے خطے میں اگر دیکھیں تو سب معاشی طور پاکستان سے آگے نکل گئے ہیں جبکہ ماضی میں پاکستان ان سے آگے تھا ان کو لیڈ کرتا تھا خطے میں پاکستان ایچن ٹائگر بننے جا رہا تھا لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ انقریب پاکستان دوبارہ جو ہے پاکستان کا جو روڈ میپ بڑا کلیر ہو گیا ہے اور یہ اسی سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دوبارہ سے ٹیک آف کرے گا اور ترقیوں جو معاشی ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا اور عالمی سطح پہ ایک بڑی طاقت بن کے پاکستان سامنے ہے گا پھر وقت یہ باتیں میری آپ کو دیوانے کا خواب لگ رہی ہوں گی ناظرین لیکن یہی حقیقت ہے وقت ثابت کرے گا کہ یہ پراما کا وولیم ٹین کیوں روکا گیا تھا پوشہ خانہ فارم فنڈنگ کیس کیوں شروع کیے گئے تھے اور آرمی چیف کو یہ جو 27 نومبر کو جن کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تھی ان کو 29 نومبر 2022 کو آرمی چیف کیوں لگایا گیا تھا یہ دو دن کا جو بیچ میں کھلا تھا اس کو جو پر کیا گیا کس طرقے سے کیا گیا تو یہ ساری چیزیں ناظرین آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر شیئر کریں اپنے مزمان شاہد ملک وصال کو اجازت دے اللہ حافظ